اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین برمینگم کے اندر ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہے ویمنگ ونگ کی انچارج ہیں پاکستان تحریک انصاف کی زینب خان ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ریسنٹلی جو ہے ایک واقعہ ہوا ہے ایک ترازات کی صورت کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ سامنے آئے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ پکچر کیا ہے اور شرجیل ملک صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کل ایک جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے انٹری جو ہے نہیں دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے روک دیا گیا اس کی کیا وجوہات تھی ان کا ایک میسیج آیا ہے کہ وہ نون الیکٹڈ لوٹ تھے جن کو اندر داخلے کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی تو زینب خان آپ بتائیں گی کہ آپ جو ہے وہاں پر کس حوالے سے گئی اور کیوں آپ کو روکا گیا اس کی کیا وجوہات تھی ایکچلی آہ میں زینب خان سب کو خیر پاتا ہے میں پی ٹی آئی یو کے وومن ہیڈ اس وقت کام کر رہی ہوں آہ ہماری جو فرس میٹنگ ہوئی تھی وہ ہی تھی نومبر میں اور وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو ہم جو نومنیٹی چار پوزیشنز ہیں پی ٹی آئی نومنیٹی پوزیشنز ہم ان کے ساتھ ہر میٹنگ اٹینڈ کریں گے لیکن جب یہ میٹنگ فائنل ہوئی تو اس میں جیسے جنرل سیکٹری جو میرے ہیں رومی والک پی ٹی آئی یو کے کے اور وائس پریزیدنٹ امران اباسی اور اڈیشنل سیکٹری جو ہے شباس مختار انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آئیں جو جتنی نومنیٹی پوزیشن ہے نیشنل پوزیشنز not the region one نومنیٹی پوزیشن آئیں اور آکے اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں اور تب تک کوئی اتنا خاص ایشو نہیں تھا لیکن ایک دو دن سے جو ہے نا جب میٹنگ فائنل ہونے لگی تو شہجیل مالک نے کہا کہ بھی ہم لوگ اس میٹنگ میں اللہوڈ نہیں ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں اللہوڈ نہیں ہے جب ہم نے آلیڈی ایک بار ڈیسائیڈ کی تھی کہ جی ہم نومنیٹیڈ ایز ای نیشنل ٹیم ہر میٹنگ اٹینڈ کریں گے تو اس میٹنگ میں ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا جی میں یہ جو ہے نا وہ پریزیڈنڈ ڈیسائیڈ کریں گے پریزیڈنڈ ریسائیڈ کر ہی نہیں سکتے بائی لاؤس کے مطابق یہ چار پوزیشنیں نیشنل کی انڈر آتی ہیں ان کا کسی بھی پریزیڈنڈ کے سار کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جب ہمیں جب مجھے انویٹیشن جو آیا وہ مجھے میرے جنرل سیکٹری اڈیشنل سیکٹری اور وائس پریزیڈنڈ کی طرف سے آیا تو جب مجھے میجورٹی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے تو ہم لوگ میٹنگ کرنے کی ہے لیکن آپ دیکھیں شرجیل ملک صاحب نے کہا ہے کہ پریزیڈنڈ جب آپ کو روک دیتا ہے تو پھر آپ کیسے جا سکتے ہیں اگر وائس پریزیڈنڈ بھی اگری کرتا ہے یا جنرل سیکٹری کرتا ہے یا دیگر لوگ کرتے ہیں مین جو پاور ہے وہ پریزیڈنڈ کی ہے تو وہ اگر روک رہا ہے تو پھر آپ نے مضاہ مت کیوں گی نہیں دیکھیں جو مین پاور ہوتی وہ جنرل سیکٹری کے ہوتی ہے جو ڈیسیڈنڈ ہوتے ہیں وہ جنرل سیکٹری کے ہوتے ہیں پریزیڈنڈ کا یہ وہ پریزیڈنڈ نہیں کہ بھی آپ نے ایک فائنل ڈیسیڈ اپنے کہنے پہ لے لینا اور کسی سے پوچھنا نہیں فرض کریں پاکستان تحریک انصاف کے جو پریزیڈنڈ ہیں وہ عمران خان ہے وہ اگر کسی کو روک دیتے ہیں جہانگیر ترین صاحب یا مراد سید یا شہری آرفریدی اس کو آنے کی دعوت دے دیتے ہیں تو آپ جائیں گی اگر عمران خان روک رہے ہیں دیکھیں عمران خان اگر روک رہے ہیں تو کوئی ریزن ہوگی نا کوئی پوچھیں گے نا بھی ہم یہ تو نہیں نا کہ عمران خان نے کہا زینب تم اس میٹنگ میں نہیں آسکتی ہو بھی کیا ریزن آپ مجھے بتائیں نا پہلے بے شک وہ عمران خان ہے بے شک وہ کوئی بھی ہے لیکن جہاں بات سچائی کی ہے وہاں بھی میں اپنی بات بھی اٹل ہوں اگر عمران خان نے کہا بھی زینب تم اس میٹنگ میں نہیں آسکتی give it a reason اب شرجیل ملک کہہ رہا ہے کہ بھی ہم اس میٹنگ میں نہیں آسکتے ہم چار پوزیشنز ہیں اگر ہم نہیں آسکتے تو آپ explain کریں آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر یا آپ کے منشور کے مطابق قانون کے مطابق پارٹی کی جو discipline ہے اس کے مطابق صدر اکیلہ جو ہے وہ دسیئن نہیں کر سکتے نہیں بلکل نہیں کر سکتے اور ہمارے جو بائی لاؤز ہیں بائی لاؤز میں لکھا ہے اگر بائی لاؤز میرا خامشہ جید ملک نے بھی پڑھا ہے اور ہم سب بھی پڑھ چکے ہیں کہ بائی لاؤز میں ہے کہ بی جو ہماری چار پوزیشنز ہیں ہم اپنے آ جو ہیں ان چاروں نیشنل باڈی کی نیچے آتے ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی اگر پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے تو آپ اس طرح کا کام نہیں ہوگا جب مجھے ہمیں مجورٹی کہہ رہی کہ آپ آئیں میٹنگ اٹینڈ کرے تو پھر ہمیں کیوں روکا گیا اور جو انہوں نے کل کیا ہے وہ تو میں اپنی پارٹی کی باتیں سامنے کیوں لے کے آؤں لوگوں کے ہم پی ٹی آئی سے آپ کو بتا ہے ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں میں ورکنگ لیڈی ہوں میرے بچے ہیں میرا گھر ہے اس کے باوجود ہے اگر میں پی ٹی کو ٹائم دیتی تو یہ میری پاکستان سے محبت ہے یہ مجھے یہ نہیں کہ مجھے پی ٹی آئی نے کچھ دیا ہے ہم کام بھی اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ایک وہ ورکر جو ایک گراس روٹ سے کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کل میں میں بہت سٹریس ہوں کل سے اس بات پہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں وہاں زینب خان آپ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر سیکٹری انفرمیشن رہی ہیں پھر آپ جو ہے ویس میڈلینڈ کے اندر جنرل سیکٹری کے عددے پر رہ چکی ہیں اس کے بعد ابھی جو ہے آپ ویمن ونگ کی جو ہے وہ کمانڈ کر رہی ہیں پورے یکے کے اندر آپ کی پاکستان کے اندر گورنمنٹ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک نیگٹیو جو ہے وہ امپیکٹ گیا ہے کل کے معاملے کی وجہ سے پوری جو ہے پارٹی کا جو ہے ایک نظم و ضبط ہوتا ہے وہ سسٹم ہے تو اس کو کس نے نقصان پہنچا ہے یہ یہ کریئیٹ کیسے ہوئی ہے دیکھیں اگر کوئی مسئلے مسائل تھے تو ہمیں اندر بلایا جاتا ہمیں بٹھا کے پریزیڈنٹ ہمارے سے بات کرتا لیکن پریزیڈنٹ نے وہاں پہ آرڈر دے دیا ریسٹورنٹ کے باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا کر دیا لوگ وہاں کھڑے تھے ڈبل اس کا دور تھا اس ریسٹورنٹ کا اور جب ہم اندر جانے لگے تو سیکیورٹی گارڈ نے ہمیں روک دیا سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتی تم لوگ آپ لوگوں کے جو ہے اس میں جو کے جانے لیسٹ میں نام ہے اس میں اگر میں نومنیٹی تھی میرے ساتھ جو ہیں وہیلز کی جنر سیکٹری اور لندن سے جو ہے وہ ان کی اڈیشنر سیکٹری میری ساتھ وہุ تھی باقی جنر سیکٹری پیٹا تھی اڈیشنر سیکٹری یہ لوگ تھے یہ لوگ تو الیکٹیڈ تھے یہ لوگ ہمارے ساتھ اس لیے انہوں نے سٹینڈ لیا کہ جی ہم نے ایزی مجورٹی کہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کریں گے تو پریزیڈنٹ کسی کے کہنے پہ ہمیں وہاں منع کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے یہ انیشیٹیو جو ہے کسی کے کہنے پہ لیا بلکل میں یہ سمجھتی ہوں اور میں اس میں میں نے تو پہلی بھی اپنے میسیجی سے کل دیئے جو جس پہ میں آہ میں دوبارہ سے کہوں گی میں یہ چاہتی ہوں کہ پریزیڈنٹ نے کس کے کہنے پہ ہمیں روکا اور اس میں میں پی ٹی آئی ویسٹ میڈلینڈ کا بھی نام لوں گی اس کے میٹنگ انہوں نے ہوس کی تھی اور جب مجھے یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے میں نے پی ٹی آئی ویسٹ میڈلینڈ کے جو پریزیڈنٹ ہے عبداللہ مشتاق میں نے ان کو باہر بلایا میں نے کہا عبداللہ بھائی میں نے ایسی بات کی میں نے کہا بھی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہم اندر کیوں نہیں آسکتے تو انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ نے کہا ہے میں نے کہا جب جنرل سیکٹری وائس پریزیڈنٹ اور اڈیشنل سیکٹری کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر آسکتے ہیں تو ہمیں پریزیڈنٹ کس طرح روک سکتا ہے تو آپ تو ان کی اپوزیشن ہے ویسٹ میڈلینڈ کی تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک تصادم کی وجہ بڑی ہے کہ یہ اگر انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہے تو ٹھیک ہے بھی دیکھیں وہ الیکشن تک تھا میں اپوزیشن میں تھی ٹھیک ہے میں نے الیکشن میں ہم لوگ ہار گئے وہ ٹیم کام جیت گئی اب اگر آپ کے بس ایک سال کا ٹی نور ہے تو یار کام کرو نا یعنی اس کے علاوہ بھی یہ ڈسپیوٹ لگتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کے دوران جو بھی معاملات رہے ابھی تک انہوں نے ذہن میں رکھے ہیں وہ ایک آپ کو جو ہے اپوزیشن لے کر ساتھ جائے بلکل میرے خواہ میں یہی وجہ ہے اسی کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا میں جہاں جاتی ہوں تو مجھے لوگ میرے بہت سارے مخلیس لوگ بھی آپ کو بتا ہے اچھے لوگ سب ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے لوگوں نے کہا کہ بھی وہاں بقائدہ کہا جاتا ہے کہ زینب کو یہاں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اگر آپ کوریش نہیں دیں گے تو مجھے کی فرق تو نہیں ہے حالانکہ آپ بھی جو ہے پیڈ ممبر ہیں پارٹی کا ایک عہدہ بھی آپ کے پاس موجود ہے اچھا زینب وہاں شجیل ملک نے یہ بھی جو ہے میسیج دیا ہے کہ خواتین کچھ بیجی گئی ہیں کچھ لوگ بیجے گئیں آپ کو منانے کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے مفارمت کین مانا میں آپ کو سچی بتاؤں اگر وہاں پہ اگر میں کیمرے لگی ہوں تو اس کی فوٹش نکال لیں اگر وہاں پہ کوئی لیڈیز باہر آتے ہوئی نظر آئیں تو آپ جو ہے ان کو شجیل ملک کو میرے سامنے بلا لیں میں وہ صدر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ہندر پرسن جھوٹ ہندر ون پرسن جھوٹ اس لئے کہ جھوٹ اس لئے کہ جھوٹ اسپٹیبل نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو میں نے آپ کو پہلی کہا کہ میری پارٹی کا کوئی بندہ بھی ہوگا اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اسپٹیبل نہیں ہے تو آپ نے کوئی اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیا ہے آپ کیا کر رہی ہیں آپ نے اپنی جو ہے مرکزی جو باڈی ہے اس کو انفارم کی ہے میں نے بالکل ان رائٹنگ جو ہے کمپلین فورڈ کر دی ہے میں نے جنرل سیکٹری کو بھیجی ہے میں نے اپنے ٹاپ لیڈرز کو بھیجی ہے اور میں یہ بالکل چاہتی ہوں کہ ہمیں اس پر انصاف ملا جائے اور یہ بڑے میں ایک اور بات یہاں پر شیئر کروں گے کل جب ہم مار بندہ تھا وہ ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا انہوں نے تو ہم وہاں تیر مائنس ونٹ کا ٹیمپریچر تھا ہم وہاں کھڑے ہیں تو شجیل ملک جو ہمارے پاس سے گزرے ہیں اور آپ ان کا جو بہیو تھا نا تو میں اکانٹ اسپلین مجھے لگا جیسے پریزیڈنٹ یوکے کے بن گئے ہیں بٹ اس ریلی سپرائز پور بی یہ میری دکھ کی بات بھی ہے میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں مجھے نہیں پتا کہ فروم ڈے ون سے کیا ایسا ایشو ہے کہ جب مجھے یہ پوزیشنس مل رہی تھی تب بھی مسئلے ہو رہے تھے اب جب پوزیشنس مل گئی ہیں تب بھی یہ مسئلے ہو آپ نے ان سے کبھی رابطہ نہیں کیا ڈسکس نہیں کیا کہ کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے وہ آپ کو ڈسلائی کرتے ہیں یا ابھی میری اس میٹنگ سے لاسٹ ویک ان سے بات ہوئی میں کچھ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا چاہی تھی میرے ساتھ کچھ لوگ جو مجھے چاہی تھی کام لیڈیز جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں تو میں نے یہ بات ہماری ایگزیکٹیف میٹنگ جو ڈسیمبر میں ہوئی تھی ہم ایٹ لوگ تھے یہاں پہ وہ بھی میں نے برونگم میں آرینج کی تھی تو وہاں پہ میں نے ایک بار دسکس کی تھی کہ میں نوٹیفیکیشن ایشو کر رہی ہوں میرے ساتھ ایک لیڈی ہے وہ ایسے کارڈینیٹر کام کریں گی وہاں پہ مجھے سب نکا yes go ahead جب میں نے شجیل ملیک سے دوبارہ اس بات کو ڈسکس کیا لاسٹ ویک کہ میں ایشو کرنے لگی ہوں تو ان کو کچھ یاد ہی نہیں تھا تو میں بہت سپرائز کیا کہ ایسی کیا بات اگر ہم میٹنگ میں وہاں بیٹھتے ہیں میٹنگ کیوں کرنے جاتے ہیں اس لیے نا کہ میٹنگ میں کوئی ہم ڈسیم فائنل کریں یعنی ایک رسپونسبل پرسن ہے اس کی طرف سے اس طرح کی معاملات یہ اچھی بات نہیں ہے اچھا آپ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے پریشان ہوئے ہیں وہ کیا سٹینڈ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کا کیا دیمت ہے دیکھیں میرے ساتھ میں اکیلی نہیں میرے ساتھ جو فائنائنس سیکٹری جو ہیں وہ مانچسٹر سے ہیں مسٹر شوہب ہیں اور ویل سے جنرل سیکٹری شازیہ ہیں اور ایسٹ لندن کے پریزیڈنٹ شہباز احمد ہیں ان کی ایڈیشنل سیکٹری ہیں اور ایڈیشنل سیکٹری یوکی شہباز مختار اور رومی ملک جنرل سیکٹری ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت ہیں اس لیے کہ میں وہی تو کہہ رہی کہ آپ نے ایک تو کل ہمارے سے زیادتی کی آپ نے ہمیں ایسے پریٹینڈ کیا جیسے ہم کوئی بارڈر پر دشمن نہیں آجاتے کہ آپ نے ڈبلڈور بند کر دیئے آگے سیکیورٹی گارڈ کو کھڑا کر دیا اور آگے سے دھکے دے رہے ہیں یعنی آپ کے پاس کوئی ویپن تھے یا کیا یہی تو ان کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس بھی ویپن تھا یا میں ایک چلی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نے پی ٹی کے لئے بڑے دل سے کام کیا اور ہمیشہ اچھے طریقے سے کام کیا کبھی ان سے پی ٹی سے کچھ مانگا نہیں ہمیشہ اپنے ملک کے لئے کام کیا اور کل انہوں نے ہمیں اس طرح ٹیٹکے جیسے وہ جو بارڈر پر دشمن آجاتے ہیں میں سیکیورٹی گارڈ کو کہہ دیا کہ یہ لیسٹ میں نام شامیل ان کو اندر نہ آنے دینا اور بعد میں لیڈیز کو دھکے دیئے گئے مطلب یہ میرے لئے بہت شرمناک بات ہے میں ایز ای وومن ہیڈ یوں کہ ہی سکت کام کر رہی ہوں میں لیڈیز کو ساتھ لے کے آ رہی ہوں کہ بھی لیڈیز آئیں اب کل سے مجھے اتنی کالیں آئیں تو وہ مجھے کہتی زینب اگر تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے پارٹی پارٹی انسائیڈ اگر آپ کو اس اسٹیٹس کے مطابق جو ہے جو بھی آپ کو نومینیٹ ایک عوضہ دیا گیا ہے اس پر اگر آپ کی انسائیڈ جو ہے انٹرا پارٹی کے اندر جو ہے رسپیکٹ نہیں تو باہر لوگ کیسے کریں گے یہی بات ہے ایک غلط آسو جائے اس سے پہلے جس ٹیم کے ساتھ میں کام کر رہی تھی میرے ساتھ میرے پریزیڈنٹ آپ اس زمان خطر تھے ایک رسپیکٹ تھی ایک ٹیم نے رسپیکٹ دی کبھی ٹیم نے اس طرح کے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور جو ہمارے آپس کے تھوڑے ایشیوز مسئلہ ہوتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہیں اچھے طریقے سے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم لوگ انہیں سالف کے میں نے اپنی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ میں ایسے ویڈی آپ یقین مانا مجھے میرے گھر سے پاکستان سے کل مجھے کال ہیں کہ زینب چھوڑ دو مجھے تم یہ تم کیا کھا رہی ہے مجھے تم اتنا کام کرتی ہو تم وہاں پہ دھکے مل رہے ہیں تو یہ زینب ہمارے لوکل کمیونٹی کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے چاہے وہ کشمیر سائیڈ سے ہے یا پاکستان سائیڈ سے ان کے آپس میں کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ ہے کوئی نہ کوئی نارازگیاں چل رہی ہیں کوئی نہ کوئی تنازات موجود ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اسی کا جو ہے ہے اور ادعمل ہے اس اب اگر نائز bitch آپ آج اس پیرنٹ کی تنازات اگر ڈسپیٹرن کیا میرے آگر آپ اپس ٹائم اس پیرنٹی پس £1 卑ک人 ووٹنگ سسٹم ہے وہ لے کر جو ہے آتے ہیں اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ کی علیدہ پارٹی سے ہیں وہ کوئی علیدہ پارٹی سے ہے اور وہی آپ جو ہے وہ ایک جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک رنجش ہے ایک اپوزیشن کے طور پر جو ہے آپ چلتے ہیں آگے میں آپ کو یہ تو کہیں دیکھیں پارٹی الیکشن تک جو ہے وہ سب یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا اور میں نے آپ کو پہلی کہا دیکھیں میرا ریجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں اس وقت پیٹے یوکے پہ کام کر رہی ہ تو ایسے یوکے میں سب ریجن کی جو وومن ہیڈ ہے میرا ان کے ساتھ لنک اپ ہے تو میں نے ان کو آگے لے کے آنا ہے کہ آپ لوگ ہم اپنے ریجن میں کس طرح کام بہتر کر سکتے ہیں جو جو ریجن کی جو تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو عورت ہونے کے ناتے یہ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب یا کیا وجوہات ہیں یہ میرے خان میں پریزیڈنٹ شاہد زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکے ہو سکتا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہوں کوئی کسی نے کہا ہو کہ بھی آپ ان کو یہ اوڈا نہ دیں آپ ان کو نہ آگے آنے دیں یہ پھر وہ پریزیڈنٹ کو بہتر بتا کہ بھی وہ کیا ان کے ساتھ کون دیکھیں نا وازیہ ڈسکرمنیشن نظر آ رہی ہے کہ ایک خاتون ہے وہ یکی ہیڈ ہے ایک پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے وہ ان کو جو ہے لائک نہیں کر رہے یا ان کی ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ وازیہ ایک دیکھیں میں نے جب آپ کو کہنا جب ہماری فرس میٹنگ ہی وہاں پہ ہمارا شروع میں یہ بلے جو ہم دسکشنز وہاں پہ ہوئی تھی کہ بھی ہم ایس ای نومینیٹڈ چار لوگ ان کے ساتھ ہر میٹنگ میں شامل ہوں گے ایس ای نیشنل تو جب ایک بات آپ نے فائنل کر دی ہے تو پھر کیوں بات کو چینج کیا جاتا ہے وہ بھی ایک دو دن پہلے کسی کے کہنے پہ تو نہیں اس طرح کامی پارٹی ہے پی ٹی کسی کی پرسنل پروپرٹی نہیں ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے اس کو آپ پلیز ایسے پلیٹ فارم یوز کریں سالش ہوئی ہے آپ کے خلاف یہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تجربہ یا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کیا جو ہے پارٹی ایکشن لے گی کہ نہیں لیا جائے گا اسی طرح جو ہے روٹین مہتر سمجھ پیسے ایسا اس طرح تو نہیں ہوگا میں ایسے چک تو نہیں بیٹھوں گی میں بھی میں بھی نہیں اور میرے ساتھ جو میری کل لیڈیز اور کرنیتی جن کو دھکے ملے ہیں جنرل سیکٹری جو ہے ہمارے ساتھ ان کو ہم نے کمپلین فوروڈ کی ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے ان کو بھی کمپلین بھیجی اور ہم نے اپنے اوائی سی کو بھیجا ہے اور جو میری top لیڈرشپ ہم نے ان کو کمپلین آج فوروڈ کر دی ہے اور اس میں صاف کہا ہے کہ جی ہمیں جسٹس چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کل شجیل ملک نے جو کل ہم لوگوں کے ساتھ بیہیوئر کیا کہ پتہ نہیں ہم کون تھے کہاں سے ہم آگے تھے اور جس طرح انہوں نے کل بیہیو کیا ان کو ریزائن کرنا چاہیے اپنی سیٹ سے یہ میری ڈیمانڈ ہے اپنی پاکستان سے عمران خان سے میری پی ٹی کی لیڈرشپ سے ان کو اپنی سیٹ سے ریزائن کرنا چاہیے اور اگر آپ لیڈیز کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ مت توقع کریں کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی پاور کو اپنی اتھارٹی کو انہوں نے میس یوز کیا ہے اس سے آگے جی بلکل میں یہ کہوں گی وہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہیں تو آپ اپنی پاور کو یوز کر سکتے ہیں غلط لکے سے تو یہ پی ٹی آئی ہے میرے خواہ میں یہ دوسری پارٹیس نہیں ہیں یہاں پہ ہر ورکر کو پورا رائٹ ہے ہم اپنی جو صحیح بات ہے اس کے لیے ہم اپنی اچھا آپ نے جو ہے ایک انیشیٹیو لیا ہے فرنٹ لائن پر جو ہے آپ ظاہر ہے برطانیہ کے اندر جو ہے آپ رہ رہی ہیں اس معاشرے کے اندر رائٹ رونگ جو ہے وہ سامنے جو ہے واضح طور پر پکچر اس کی دکھائی جاتی ہے ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہاں پر انصاف کے حوالے سے جسٹیس کے حوالے سے رول ریگولیشن کے حوالے سے بریٹش ویلیوز ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ کا یہ سٹینڈ جو ہے رہے گا یا اس پہ سمجھوتا ہو جائے گا ایک اصول کی بنیاد پر آپ کھڑی ہوئی ہیں کیا اس پہ جو ہے آپ کمپرومائز کر لیں گی یا آپ آگے اسے لے کر چلے گی آخری اخترامی جو ہے اپنا ایک حق حاصل کرنے کے لیے نہیں دیکھیں کمپرومائز تو میں اس طرح نہیں کروں گی بھی کہا جائے گا کہ مان جائیں اس بات کو ایسے نہیں ہے کھل آپ نے جو بتمیزی کی ہم لوگوں کے ساتھ جو لیڈیز کی وہاں پہ جو رسپیکٹ نہیں دی گی لیڈیز کو دھکے دیے گے تو ہم میں چاہتی ہوں کہ بھی اس پہ پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے شرجیل ملک نے کس کے کہنے پی کیا اور جو جو پی ٹی ویس میڈلنڈ کی جو ٹیم تھی جس نے میٹنگ کو ہوسٹ کیا تھا مطلب زیادہ وہ ہوسٹ ہے اور میرے لیے یہ اور شرمندگی کی بات ہے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ زینب آپ برمینگم سے ہیں اور آپ برمینگم سے ہو کے لوگوں نے آپ کو اندر نہیں جانے دیا تو میرے لیے ایک اور ہی شرمندگی کی بات ہے نہیں ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی آخری جو ہے وہ آپ سے اپالوجائز کر لیں اوپنلی یا کہ آپ جو ہے پریزیڈنڈ کو اس سیٹ پر نہیں دیکھنے میری ڈیمانڈ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ شرجیل ملک اپنی سیٹ سے رزائن کرے اور جو ہے ہم جو لیڈیز کے ساتھ جو کل بتمیزی ہوئی ہے اس پہ ہمیں پورا جسٹس دیا جائے اور مطلب یہ اگر اس پہ ابھی ایکشن نان گیا گیا اور بات کو یہیں ختم کر دی گیا تو میرا نہیں خیال کہ آگے لیڈیز جو ہے وہ پیٹی آئی میں کے کام کریں گی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو ہے یوکے ہیڈ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کی زینب خان موجود ہے ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ لیڈیز کی حوالے سے ڈس رسپیکٹ کو اور بتمیزی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اور یہاں پر جو ہے اس معاشرے کے اندر عورت کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے عزت ہے جس کو قائم رکھنا جو ہے تمام شہریوں کا ایک ذمہ دار شہری کے ہونے کے ناتے یہ نہیں کہ آپ کسی عہدے سے ہیں یا کسی بھی منصف پر آپ براجمان ہیں تو آپ اپنی پاور کو جو ہے وہ میس یوز کریں گے تو اس کے لیے آپ کو رسپیکٹ جو ہے خواتین کی کرنا جو ہے یہ سیکھنا ہوگا کیونکہ آپ کے گھروں کے اندر بھی جو ہے آپ کی مائے ہیں بہنیں ہیں کسی نہ کسی جو ہے وہ رشتے کے طور پر عورت آپ کے گھر میں موجود ہے تو ہمیں اجازت دیجئے اپنا کوئی بھی فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ون ٹی وی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں جو بھی آپ کے جو ہے وہ فیڈ بیک ہے ہم اس کے منتظر رہیں گے مجھے اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام نئے عظم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ